بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکن پھر بھی اس نے اپنے لہجے میں مسنوئی شگفتگی پیدا کرتے ہوئے کہا اگر آپ کے نزدیک اس خواب کی یہی تعبیر ہے تو اگر وہ مختدر ہستی کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے نہیں اب الفتح اب خوشکمانیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یا کہا یا کمیر سبقتگین کی لہجے میں سختی آگئی تھی زمین پر کھٹنے والا وہ درخت میں ہوں بے شک تو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو مگر میری ایک بات بہت غور سے سنو شاید تمہارے کسی کام آئے ہم انسان نازل شدہ مسائب کو دور کرنے کی تدبیریں اور لاحق شدہ امراض سے نیجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی قصاب کسی بھیڑ کو اس کے بال کترنے کے لیے پہلی مرتبہ زمین پر پٹختا ہے اور اس کے پاؤں مضبوطی سے بانتیتا ہے بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی اور عجیب مسیبت نازل ہوتے دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن قصاب اپنے کام سے فارد ہو کر اسے آزاد کر دیتا ہے اور وہ خوشی سے اچھلنے کو اٹھنے لگتی ہے یعنی وہ یہ خیال بھی کرتی ہے کہ اسے زباہ کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی امید بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ موقع کی طرح اس مرتبہ بھی اسے رہا کر دیا جائے گا اور جب قصاب اس کے بال کتر کر اسے آزاد کر دیتا ہے تو وہ پھر خوش ہو جاتی ہے اور مارک کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے پھر تیش تری بار جب قصاب اسے زباہ کرنے کے لیے زمین پر گراتا ہے اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ سمجھتی ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تھوڑی ہی دیر کے لیے اس کے آزادی سلب کی گئی ہے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ پہلی کی طرح آزاد ہو جائے گی اس وقت وہ بھیڑ بے خوفی اور بے خبری کی کیفیت میں سانس لیتی ہے اور پھر اس عالم میں اس کے گلے پر چھوڑی پھیرتی جاتی ہے ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ کی طرح 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 کئی مسئیبتوں اور نتنے امراض میں آئے دن مبتلا رہتے ہیں اس لئے ہر مسئیبت اور مر سے رہائی کا خیال کر کے متمن ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری مسئیبت موت کا پیغام لے کر آ جاتی ہے اور اس خفلت کے عالم میں ہماری کرتن میں موت کا پندہ ڈال کر ہمیں اس دنیا سے لے جاتی ہے یہ کہہ کر امیر سبکتین نے ایک لمحے کیلئے سکوت اختیار کیا اور پھر بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اب الفتح تمہارا امیر بھی اس وقت اس کیفیر سے دوچار ہے شیخ اب الفتح رونے لگا امیر سبکتین نے موت عزیز کاجی فلسفہ بیان کیا تھا سلطنت غزنی کا مشیر خاص اپنے فرما روا کی دل جوئی کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سبکتین شدید نقاحت کے سبب بے ہوش ہو گیا چار دن تک والی غزنی کی یہی حالت رہی کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتا اور پھر طویل غشی تاری ہو جاتی اسی دوران امیر سبکتین نے لڑکھراتی ہوئی آواز میں عمرہ سلطنت کے سامنے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کی جانشینی کی وسیعت کی اور وحدانیت اور رسالت پر گواہی دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا وہ شعبان کا مہینہ تھا جب امیر سبکتین نے اس عالم خاکی کو الڈیدہ کہا سبکتین کا انتقال سن تین سو ستاسی ہجری میں ترمیز کے مقام پر ہوا انتقال کے وقت سبکتین کی عمر چھپن سال تھی اس نے عدل و انصاف کے ساتھ پیس سال تک حکومت کی امیر سبکتین کی وسیعت کے مطابق اس کے جسم کا تابوت میں رکھ کر غزنی لائے گیا امیر کی موت کی خبر سن کر پورے غزنی میں ایک قہرام سا بپا تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا شفیق و مہربان فرما روا اتنی خاموشی کے ساتھ اچانک اپنے آخری سفر پر روا نہ ہو جائے گا محمود کی ماں شدت غم سے نرحال تھی اور چیخ چیخ کر عمرہ سلطنت سے کہہ رہی تھی کیا تم نے اس بات کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ مجھے میرے شوہر کی بیماری کی اطلاف رہم کر دی جائے مجھے جواب دو کہ اس بے حصی اور غیر سمیداری کا مظاہرہ کیوں کیا گیا عمرہ سلطنت ملکہ اول کے سوال کا کیا جواب دیتے ملکہ ثانی امیر ایلپتگین کی بیٹی نے ان کی زبانوں پر مہریں لگا دی تھی اور تمام حرکات و سکنات پر سخت پہرہ بٹھا دیا تھا ملکہ اول کی خواہش تھی کہ شیخ نظام شاہ امیر سبختگین کی نماز جنازہ پڑھائیں لیکن ملکہ ایسانی کے حکم پر درباری عالم امام رکن الدین مسعود میں والی غزنی کی نماز جنازہ پڑھائیں امیر سبختگین کا آخری دیدار کرنے والوں میں نظام شاہ بھی شریک تھے نظام شاہ نے نمناک آنکھوں سے والی غزنی کا چہرہ دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے امیر اللہ تمہاری مغفرت کرے کہ تمہارے نامائے عمال میں بہت سی نیکیا ہے مگر تم نے یہ کیا کیا کہ آخری وقت میں لڑکھرا گئے حقدار کو اس کا حق دیا ہوتا کہ تمہارے عدل و انصاف کی داستان مکمل ہو جاتی کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے اس فیصلے کے بعد یہاں کتنے طفان اٹھیں گے اور اس زمین پر کتنی مقدار میں انسانی خون بہے گا اللہ تمہیں معاف کرے اللہ تمہیں معاف کرے نظام شاہ نے انتہائی مسترب لہجے میں کہا اور واپس جانے کے لیے مرے ولیہد غزنی اسماعیل جنازے کے قریب ہی کھڑا تھا اور اس نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو سن لیا تھا پھر جیسے ہی نظام شاہ جانے کے لیے مرے اسماعیل نے اس مرد قلندر کا راستہ رک لیا کیا میں سلطنت غزنی کا جائز حق تار نہیں ہوں اسماعیل نے انتہائی تلق اور متکبرانہ لہجے میں کہا اور کیا میرے عادل و منصف باپ نے مجھے اپنا جان نشین نامزد کر کے نائنصافی سے کام لیا ہے یقیناً تمہیں اس منصف عظیم کے علائق نہیں تھے اور تمہارے عادل و منصف باپ نے آخری وقت نے سخت نائنصافی سے کام لیا میں ایک بار پھر اپنے اللہ سے امیر سبتقین کی مفرد کیلئے دعا کرتا ہوں نظام شاہ نے اپنی روایتی شان بینعازی کا مظاہرہ کیا ان کے ایک ایک لفظ سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا میرے معزز و محترم باپ نے تو جیسے خاکنشین کو اپنے سر پر بٹھا کر بے مثال عزت بخشتی اور تو اپنے اس محسن کی ذات گرامی پر آئینصافی کی سنگین تحمد لگا رہا ہے ولی اہد غزن اسماعیل کا الہجہ سخت گستاخانہ تھا نا شکر گزار انسان میں تیرے اس شرم کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ کہہ کر اسماعیل اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا اس احسان فراموش کر پکر کر زندان کے اندھیروں میں غرد کر دو اور اس پر اس وقت تک سورج کی روشنی حرام رکھو جب تک یہ میرے ولی اہد کے منصف حق و تسلیم نہ کر لے پھر شرکائی میت نے روکی ہوئی سانسوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ نظام شہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے زندان کی طرف جا رہے تھے اور ان کے ہونٹوں پر وہی قلندران اتبس موجود تھا جسے دنیا کے مادی اقتدار کی نفی ہوتی تھی باپ کے جسم کو قبر میں اتارنے کے بعد اسماعیل نے محمود کے تمام حامیوں کو داخل زندان کر دیا تھا ان قیدیوں میں نو مسلم راجفور سردار امین الدین یعنی بلرام سنگھ بھی شامل تھا پھر سب سے آخر میں امیر ایلپ تگین کی بیٹی کے حکم پر غزنی کی ملکہ اول کو بھی عام قیدیوں کی طرح زنجیریں پہنا دی گئیں اور مطالبہ کیا گیا کہ جب تک محمود اسماعیل کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا انہیں زندان سے رہائی نہیں ملے گی سرکاری طور پر اسماعیل کی جان نشینی کا اعلان ہو چکا تھا اور غزنی کے تمام سرداروں نے اسے اپنا امیر بھی تسلیم کر لیا تھا لیکن سبقتگین کی وفات کے باعث ابھی تاج پوشی کی تقریب منعقد نہیں ہوئی تھی اس دوران ملکہ ثانی امیر ایلپ تگین کی بیٹی جو انقلاب زمانہ کے باعث ملکہ اول بن چکی تھی کئی بار قید خانے جا کر محمود کی والدہ سے ملی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کے راستے سے ہر جانے پر مجبور کر دے محمود کی والدہ جو ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی ان دھمکیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس پر عمل کر ڈالو مگر یاد رکھو محمود اپنے حق سے دسبردار نہیں ہوگا محمود کی والدہ کے لہجے سے اسی روب جلال کا اظہار ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آج بھی ملکہ اول ہو اور امور سلطنت میں پورا اختیار رکھتی ہو غور سے سنو کہ میں نے کبھی اپنے شہر کو تمہارے خلاف نہیں برگلایا اور زندگی کے اس طویل سفر میں کسی مور پر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی مگر تم نے میرے ساتھ یہ کیسا بے غیمانہ سلوک کیا ہے کہ مجھے میرے شہر کی بیماری کی خبر تک نہیں دی میرے شریک زندگی کو جانا تھا سو چلا گیا میری موجودگی بھی اس سے جانے سے نہیں رکھ سکتی تھی لیکن تم ایک بدیانت سفاک اور خائن عورت ہو تمہارا یہ عمل کیسا بہشیانہ تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی علالت سے بے خبر رہا اور ایک عورت کو اس کے شہر کی خدمت سے محروم کر دیا گیا تم نے لوگوں کو ان کی امانتیں نہیں پہنچائیں اس لئے بہت جلد تمہارے حقوق بھی سلب کر لیا جائیں گے اور تمہیں اس زمین پر کوئی گوشہ آفیت میسر نہیں آئے گا دنیا کا ہر محروم انسان اسی طرح سودہ حال لوگوں کو بد دعائیں دیتا ہے مگر کلمات بد ان خوش نصیبوں پر اثر انداز نہیں ہوتے جن کی تقدیر سورج کی کرنوں سے لکھی جاتی ہیں امیر ایلپتگین کی بیٹی نے لڑکڑاتے ہوئے کہا میں تمہیں آخری بار حکم دیتی ہوں کہ تم اپنے بیٹے محمود کو میرے پرزند اسماعیل کے عطاعت پر مجبور کر دو ورنہ تم زیادہ دن تک زندان کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکو گی میں نے ابھی تک بہت رواداری سے کام لیا ہے مگر یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم کہ میری آتش غزب کس وقت پھڑک اٹھے گی اور پھر اس آگ میں کیا سب کچھ چل کر راکھ ہو جائے گا تم اس رات سے بخوبی واقف ہو کہ میں غزنی کے ملکہ اول ہوں اور مجھے اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے کا حکم سننے کی عادت نہیں ہے محمود کی والدہ کے لہجے میں وہی شہانہ تمتراخ تھا خاصی ملکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک میں نے صرف ان لوگوں کی التجائیں سنی ہیں اگر مادر اسمائل بھی مجھ سے التجا کریں تو ممکن ہے کہ میں اپنے ماضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان کے الفاظ کو سمات کا عزاز بخش دوں تمہارے ماضی پر وقت کی آہنی ہاتھوں نے کبھی نہ مٹنے والی سیاہی پھرتی ہے امیر الپتگین کی بیٹی نے انتہائی تحقیر آمیز دہچے میں کہا اب تم صرف اپنے حال کی طرف دیکھو اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم زنجیروں میں جکری ہوئی ایک مجبور عورت ہو جس کی ہر سانس پر مجھے مکمل اختیار حاصل ہے اگر میں چاہوں تو اس وقت تمہاری سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے غزنی کی موجودہ ملکہ اسی لہجے میں بول رہی تھی جسے اپنی سانسوں پر اختیار نہ ہو وہ کسی دوسرے کی سانسیں کس طرح گصب کر سکتا ہے محمود کی ماں نے بڑے صبر و تحمل سے جواب دیا تم اپنے بیٹے محمود کو لکھو کہ امیر سبقتگین مرہوم اپنی زندگی میں براست کفیسہ کر چکے ہیں امیر کے فیصلے کے بعد اختدار کا مسئلہ متنازع نہیں رہا اسماعیل کسی شرکت کے بغیر استاج غزنی کا وارث ہے اس لیے محمود کو سرعطات خم کرتے ہوئے دار الحکومت پہنچ جانا چاہیے اور پھر اسماعیل کے جشن تاج پوشی میں شرکت کر کے اپنے نئے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے اسی میں اس کی بھلائی ہے ہم نے اپنے بیٹے کو زندگی بھر صرف دو سبق دیئے ہیں معذور ملکہ نے اسی شان وقار کے لہجے میں کہا پہلا یہ کہ اپنے حق کی حفاظت کے لیے ہر سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر آخری سانس تک لڑتا رہے دوسرا یہ کہ بندگان خدا کے حقوق پر غاسبانہ قبضہ تو کجا ان کی طرف حریسانہ نظروں سے دیکھنا بھی گوارہ نہ کرے اب تمہیں اپنے بیٹے کو تیسر سبق بھی دینا ہوگا ملکہ غزنی کے متکبرانہ لہج میں مزید شدت پیدا ہوئی اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر محمود اپنی جان کی بقا چاہتا ہے تو بلا تاقیر اسماعیل کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جائے معاذ اللہ معذور ملکہ نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اگر محمود پر ایسا وقت آ گیا تو میں اس کی موت کے لیے ہاتھ اٹھانا زیادہ پسند کروں گی اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر اس نے ہمارا مطالبہ تصریم نہیں کیا تو پھر تمہاری زندگی کی زمانت نہیں دی جا سکتی محمود کی والدہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے ملکہ غزنی نے بڑا اوچھا ہتھیار استعمال کیا تھا میں اپنے بیٹے کو خوب چانتی ہوں قیدی ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تو محمود کے پاس میری لاش بھی بھیج دی تو وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا ملکہ غزنی مایوس ہو کر چلی گئی پھر اس نے اپنے تمام ہمنوا سرداروں کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور محمود کی والدہ کے انکار کے سلسلے میں مشورہ مانگا ابھی تمام وزرہ مملکت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ملکہ غزنی خود ہی بول اٹھی میرا خیال ہے کہ اگر اس بددماق غارت پر ہلکا سا تشدد کیا جائے تو اس کے ہوش و حواس درست ہو جائیں گے اور پھر وہ محمود کو اسماعیل کے عطاعت پر مجبور کر دے گی نہیں ملکہ آلیہ تمام وزرہ مملکت نے بے ایک زبان کہا آپ کی یہ سوچ درست نہیں ایک تو وہ عورت ہیں اور دوسرے غزنی کی ملکہ اول بھی رہ چکی ہیں اس لیے ان کے ساتھ تشدد کا رویہ مناسب نہیں جب اہل غزنی کو یہ خبر پہنچے گی تو ایک مظلوم عورت ہونے کے سبب ریایہ کے دلوں میں ان کا احترام بڑھ جائے گا اور اس کے برک صاحب کے وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا مزرائے مملکت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے غزنی کی جذباتی ملکہ کو مشورہ دے رہے تھے ایسے ہماری ذات راہ تو یہی ہے کہ آپ انہیں زندان کی تاریخی سے نکال کر قصر شاہی کے کسی آراستہ کمرے میں منتقل کر رہیں اس طرح تو ریایہ سے اس کا رابطہ قائم ہو سکتا ہے اپنے وزیروں کا مشورہ سن کر مرکہ غزنی کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی تھی اور اس رابطے کے پردے میں کوئی بغاوت بھی پرورش پا سکتی ہے امیر ایلپ تگین کی بیٹی کا انداز گفتگو تحقی رامیست تھا جیسے وہ اپنے وزیروں کے مشورے کا مزاق اڑا رہی ہو کسی بغاوت کا امکان تو موجود نہیں کہ غزنی کے عوام پر ہماری گفت مضبوط تر ہے ایک وزیر نے جوابن کہا ہم نے ملکہ آلیہ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صاحبزادہ محمود کی والدہ کو ایسے چھوڑ دیا جائے کہ وہ قصر شاہی کی حدود سے نکل کر غزنی کے باشندوں کو آپ کی خلاف بھرگاتی پھرے ہم نے تو صرف اتنا عرض کیا تھا کہ آہنی زنجینوں کو ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے تاکہ غزنی کے عوام آپ کی فراق دلانا طرز عمل کو ستاش نظروں سے دیکھیں اور آپ کی ذات گرامی پر کوئی حرط نہ آئے آپ زیادہ سے زیادہ انہیں قصر شاہی کے کمرے میں بند کر دیتا تاکہ عوامی رابطے کے سارے اندیشے ختم ہو جائیں اور ان کے حلکہ اثر کے لوگ آپ کی طرف انگشتے نمائی نہ کر سکیں وزرائی محمود نے ایک انتہائی مناسب مشورہ دیا تھا مگر غزنی کی جذباتی اور زدی ملکہ نے اپنے مشیروں کی رائے کو لائے کے اعتنا نہیں سمجھا امیر ایلپ تگین کی بیٹی نے محمود کی والدہ پر کسی قسم کا تشدد تو نہیں کیا مگر ان کی زنجیریں بھی نہیں کارٹیں اور ملکہ اول کو ایک عام قیدی کی طرح اپنے روز و شب بسر کرنے پر مجبور کر دیا پھر ایک دن اپنے وزیروں سے مشورہ کیے بغیر ملکہ غزنی نے خفیہ طور پر ایک معتبر قاسد کو محمود کے نام خط دے کر نشاپور کی طرف روانہ کیا اس خط میں واضح طور پر تحریر تھا ملکہ قابض نے اپنے خط میں محمود کے نام کیا تحریر کیا حضرت نظام شاہ اور محمود غزنوی کی والدہ کو رہائی نصیب ہوئی یا نہیں آگے کیا ہوا داستان کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں